ہاں تو اللہ فرینڈز میں ہوں سریندر اور آپ دیکھ رہے ہو اس کے ٹیکنکل یہ میرا چینل ہے تو آدم بتانے والے ہیں کہ یہ جو مکان ہے اس کے اندر بہت بڑی سیلن آ رہی ہے جس کی وجہ سے بہت بڑی دکت ہو گئی ہے پیو پیو گیرا پوری گر گئی ہے تو آدم اس کے بارے میں آپ کو بتانے والے ہیں کہ کس کے قارن سے یہ سیلن آئی ہے اور کس وجہ سے اس کا جو بھی نوارانہ وہ کریں گے اور اس کو پرپیکٹ ایک دم سیلن کو روپ کر کے کہ ہم دکھائیں گے تو آئی ہے ہم پہلے یہ سیلن دکھا دیتے ہیں یہ دیکھئے یہاں پر پوری سیلن آگئی ہے جس کی وجہ سے پیو پی پوری خراب ہو گئی اور کلر خراب ہو گیا ہے پٹی وغیرہ پوری خراب ہو چکی ہے اور یہ دیکھئے یدھر بھلکو پانی ٹپک رہا ہے اور یہ دیکھئے کہ یہاں پر بالکل پانی آ رہا ہے تو یہ اوپر والا باتروں کے اجراض اوپریں کہ کوئی اس کے پانی آ رہا ہے تو ابھی آپ کو پوری جانکاری بتائیں دیں گے کہ یہ پانی کہاں سے آ رہا ہے اور کیوں آ رہا ہے اور کس قارن سے یہ پانی یہاں پر آیا ہے جس کے قارن سے اسی لن آئی ہے تو چلیئے ایک ادھر لیٹرنگ کی سائیڈ بھی ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر بھی یہ پوری سی لن آ رہی ہے تو پورے مکان کے اندر پانی پانی ہو گیا اور ہی پوٹی اور پیو پی وگرہ سب کراب ہو چکا ہے تو ایسی گلتی کیا ہوئی ہے جس کے وجہ سے یہ پانی آ رہا ہے تو ابھی ہم ایک ایک چیز آپ کو بتائیں گے تو ویڈیو پر بنے رہے ہیں ہاں تو گائز یہ ہے اس کے جسٹ اوپر میں جو سیکنڈ منجل ہے وہاں کا یہ بات روم ہے تو یہاں پر بھی یہ دیکھیں آپ یہ سی لن آ رہی ہے تو ابھی ہم آپ کو دکھانے والے ہیں پورے ایک ایک چیز ہم یہاں پر دیکھیں گے چیمبر ہو گیرا چیک کریں گے بگئے کہ پانی جو کئو پانی آ رہا ہے وهو پانی آ رہا ہے 조ب یہ چیمبر بھی اس کل دیکھتے کیونک میں سے پانی آ رہا ہے کانسے پانی آ رہا ہلا ہلا تک ہاں تو آپ نے جگ대�یں چیمبر میں wie 멋있 اس کے ڈالی اس کو کھول کر نہ کہ کہ کوئی Gold گئی is بل جگو کر دیکھ لیں یہ تو اس کی جگہ بلکل صحیح ہے ٹھیک ہے تو اس میں سے تو کوئی پانی نہیں جا رہا ہے ابھی ایک ڈالی جو یہ باتروم والی ہے اس کو بھی چیک کر لیتے ہیں یہ جو واسپیس ان کے ہے اسے بھی چیک کر لیتے ہیں ایک بار تو اس میں تھوڑا کچرہ آ رہا ہے پر یہاں سے پانی نہیں جا رہا ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں یہ باتروم کی ڈالی ہے تو اس باتروم کی ڈالی کو بھی اٹھا کر کے ایک بار چیک کر لیتے ہیں کہ پانی یہاں سے تو نہیں جا رہا ہے کئی پر یہاں سے بھی کوئی پانی نہیں جا رہا ہے یہ بھی بلکل صحیح ہے تو ابھی ہم بلکل بارک طریقے سے اس کی جانس کرتے ہیں کہ اس میں کس کے کاران یہ پانی آ رہا ہے تو مجھے تھوڑی کچھ یہ مشٹیک جو اور نظر آ رہی ہے وہ یہ مشٹیک نظر آ رہی ہے تو یہ دیکھ سکتے ہو اب یہ جو ٹائلز ہے ان ٹائلز کے اندر یہ گیپ ہے وہ نیچے سے پوری پولی ہے یہ ٹائل تو اس میں سے جو ہے نا اس میں سے پورا یہ جو باتروم ہے یہ ڈالن ہے تو اس کا ڈالن پڑور پورا پانی سے بڑھ چکا ہے اس کے بعد میں نیچے یہ سی لن آ رہی ہے تو یہاں سے یہ جو گیپ ہے یہ ہے اس میں سے پورا پانی نیچے گیا ہے یہ پوری ٹائلز پولی ہے آپ دیکھ سکتے ہو یہ پولی ٹائلز ہے تو یہ ٹائل والے کی وجہ سے یہ دیکھت ہوئی ہے تو ٹائل والے نے ایک بہت بڑی غلطی کی ہے کہ پولی ٹائل لگا کر کے اس میں اچھی طریقے سے سیمنٹ نہیں لگا ہے جس کے کاران یہ سی لن آ رہی ہے تو ٹائلز والے ایسی کوئی مشٹیک نہ کریں یہ دیکھیں یہ پوری پولی ٹائل پڑی ہے یہ دیکھیں اس میں سے یہ پانی جا رہا ہے تو اس کا پورا ڈاؤن پر چکا ہے جس کی وجہ سے یہ سی لن آ رہی ہے اسی پرکار سے باتروم میں بھی آپ دیکھ سکتے ہو یہ جو گیپ آ رہے ہیں اس گیپ میں سے اس میں پانی جا رہا ہے یہ دیکھیں یہ اتنا اتنا گیپ رہا ہے جس کی وجہ سے یہ آ رہا ہے تو بی سی میں پلمبر کیا کرے گا بھائی پلمبر کی کون سی گلتی ہے اس میں جو بھی گلتی کی ہے وہ ٹائل والے کی ہے تو آپ یہ دیکھیں بھی آپ دیکھ سکتے ہو یہ ٹائل کا گیپ ہے یہ گیپ اس میں سے اس کے اندر پانی جا رہا ہے یہ گیپ ہے تو جو مین بیماری ہے اس کی اس کا قارن یہ ہے کہ جب تک اس ٹائل کا یہ جو گیپ ہے ان کے اندر سیمنٹ نہیں لگے گی تب تک وہ پانی نہیں رکے گا اور یہ ڈاؤن پلو رہے تو یہ پورا بڑھ چکا ہے تو ابھی ہم اس کے اندر وائٹ سیمنٹ لگائیں گے اور اس پانی کو رکیں گے وہ اس کا یہی لازے اور یہی پرپیکٹ طریقہ ہے ٹیک کرنے کا اس کے قارن ہی اس میں پانی آ رہا ہے اور تھوڑا پانی ایک پائپ لائن جا اوپر وہاں سے بھی آ رہا ہے تو وہ میں آپ کو دیکھا دیتا ہوں ہم 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 تو توڑا بہت ھالوسن تو توڑا بہت پانی جو ہے جو اس کی جو پائپ لائنیں آ رہے تو اس کی جرے کٹیں گو ہی تو اس کے اندر سے جب یہ یہ یہاں پر ٹنکیاں بڑھ جاتی ہے تو ٹنکیوں کا آور پلو پانی یا نا ان ٹنکیوں کا آور پلو پانی تو جیسے جالی پہ کئی بار اسے کچرا آ جاتا ہے کچرا آنے کی وجہ سے پھر یہ پانی یہاں پر بلوک ہو جاتا ہے اور یہاں تک پانی آتا ہے تو اس لائنوں کے سارے سارے وہ پانی نیچے چلا جاتا ہے تو کچھ یہاں سے اتنا پانی نہیں جا رہا کچھ تھوڑا بہت پانی یہاں سے گیا ہے ویسے پورا جو لیکیز ہے وہ بات روم جو لیٹرنگ ہے نا اس کی ٹائلز کے اندر سے وہ پانی جا رہا ہے تو بھی ہم اس کو بلکل سیمنٹ بڑھیں گے اس کے اندر اور پھر آپ کو دیکھاتے ہیں کہ سیمنٹ کس پرکار سے بڑھے موسیقی 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 موسیقا 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 ہماری دو پائپوں کے اندر یہاں پر یہ گے پورا ہے تو اس کے اندر بھی ہماری سیمنٹ کریس کے اندر پر دیں گے جس سے کہ یہاں سے بھی اگر کوئی پانی جا رہا ہے تو وہ پانی بلکل رکھ جائے گا تو بھائی جب آپ دیکھ سکتے ہو ہم نے یہ جتنے بھی جوئنٹ تھے ان کے اندر وائٹ سیمنٹ بڑھتی ہے اچھی طریقے سے تو اب اس کے اندر سے جو جوئنٹ کے اندر سے جو پانی جا رہا تھا وہ پانی اب نہیں آئے گا اور ایسی لن دیرے دیرے سوک جائے گی تو یہ ہم نے جتنے بھی جوئنٹ تھے ان کے بڑھ دیا ہے اور اچھے طریقے سے ساکتے ہو کوئی ایک بھی جوئنٹ نہیں دیکھ رہا ہے سب جوئنٹ کے اندر وائٹ سیمنٹ چلی گئی ہے اچھے طریقے سے دبا دبا کر کے ہم نے وائٹ سیمنٹ بڑھ دیئے تو یہ ہی در آپ دیکھ سکتے ہو یہ اچھے طریقے سے ہم نے سیمنٹ لگا دیئے اب اس کے اندر گر کن سی لن رک جائے گی اور کبھی سی لن نہیں آئے گی